برگری صاحب یہ فرمائیے کہ امریکہ کی بھرپور کوششوں کے باوجود بھارت کو مستقل ارکان کی وہ جو نشست ہے سلامتی کانسل میں وہ نہیں ملی ہے نوشیف صاحب نے بھی اپنے خطاب میں کہا ہے کہ سلامتی کانسل میں مستقل ارکان کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ انڈیا کا رسپانس کیا ہوگا اور کیا یہ واقعتاً اس کی ضرورت نہیں تھی حاصل میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے درہا تھوڑا سا پس مندر میں جانا چاہیے ایک قائم ہوا تھا تاکہ دنیا میں امن اور سکون ہو اس سے پہلے بھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بھی وہ لیگ آف نیشنز ایک ونی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی اور اس سیکنڈ ورلڈ وار دوسری عالمی جنگ دنیا میں برپا ہوئی اور اس کے بعد جو دو بڑی قوتیں اس جنگ میں سے نکلی تھی وہ رشیہ اور امریکہ تھی مطلب امریکہ نے یورپ میں آ کر یورپ والے تو تقریباً وہ ہٹلر جو تھا یورپ والوں کو تو خاتمہ کر چکا تھا امریکہ کو کودنا پڑا امریکہ سے جا کے برطانیہ اندرخواست کی اور پھر امریکہ آیا اور وہ بہرحال ایک لمبی کہانی ہے اور ادھر سے رشیہ میں ہٹلر کو وہاں سے بڑی پسپائی اخزار کرنی پڑی تو جو بین دو طاقتیں نکلی تھی وہ تو رشیہ اور امریکہ نکلی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لیکن بہرحال اس وقت ایک برطانیہ بریٹریش امپائر بھی ایک بہت بڑی طاقت تھی فرانس کے ایک حیثیت تھی انہوں نے جب مل کر یو این او بنائی تو اپنے لیے ایک امتیازی حیثیت برقرار رکھی کہ ہم بڑی سپر پاورز ہیں لہذا ہمیں کوئی ویٹو کا حق حاصل ہونا چاہیے وہ سیکیورٹی کانسل میں پانچ طاقتیں وہ پانچ میں جو تھی وہ چائنہ کو مین چائنہ تو نہیں لیا کیونکہ چائنہ سے اس وقت ایک طرح سے ان کا وہ مطلب ہے کلٹن تھا وہ تعلقات نہیں تھے وہ ایک جزیرہ تھا چائنہ کے ساتھ تائیوان جس پر امریکہ کے جو زیرہ اثر تھا وہ تائیوان کو چائنہ کا نام دے کر وہ پانچ طاقتیں جو تھی ان کو انہوں نے وہ ایک سیکیورٹی کانسل بنا کر اور اس میں ویٹو کا حق دے دیا اور وہ فیصلے جو مین مطلب ہے دنیا کے ہوتے تھے وہ سیکیورٹی کانسل میں لے کے جاتے تھے اور وہاں پھر آپس میں ان میں نورہ کشتی ہوتی تھی بڑی طاقتوں میں ایک حد تک تو وہ بات اس وقت اس لیے ٹھیک تھی کہ رشیہ اور امریکہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایٹومک پاورز بھی بن گئی تھی جس میں کہ ایٹومک کلب میں بعد میں برطانیہ اور فرانس بھی شامل ہو گئے وہ تائیوان کے پاس کوئی ایٹم ام نہیں تھا اب وہ دیکھتے ہوئے انڈیا جو ہے اس علاقے میں ایشیا میں ایک بہت بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے بھی عبادی کے لحاظ سے بھی اور اب امریکہ کی آشیرداد سے اور اس کی تھبکی سے ایک لوکل اس کو ایک رول دیا جا رہا ہے اس خطے میں لہذا انڈیا کی خواہش ہوئی کہ میں بھی چونکہ اب ایک چائنہ کے مقابلے میں مجھے امریکہ کھڑا کر رہا ہے اور امریکہ کی بیکنگ سے ہی انہوں نے یہ کوشش شروع کی تھی کہ ہمیں بھی سلامتی کانسل میں ایک سے ملنی چاہیے ویٹو پاور کا حق مل مستقل اقلیت ملے گی مستقل اقلیت کی بنیاد پر ویٹو کا حق مل جائے گا لیکن جب امریکہ نے ایک تو چائنہ چونکہ بن چکا ہے درمیان میں لوگوں کو مطلب ہے ان جو بھی سپر پاور سیں ان کو اپنی ہماقت کا حساس ہوا اور تائیوان کی جگہ پھر مین چائنہ جو ہے اس کو ممبر بنا لیا انہوں نے اور اب چائنہ کی ناراضگی امریکہ کیونکہ اس وقت جو امریکہ کی بھی ایکنومک کنڈیشن ہے وہ چائنہ کے مرونے منت ہے اس وقت چائنہ جو ہے معاشی طور پر وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے عالمی دنیا میں عالمی اس لینڈسکیپ میں لہذا چائنہ کا موڈ دیکھتے ہوئے اوباما صاحب بیک آؤٹ کر گئے ہیں یعنی پہلے تو تھبکی دے رہے تھے اور بڑا اس لوگوں کو تیار کر رہے تھے دوسرے ملکوں کو کہ وہ اس سلامتی کانسل میں ایک قرارداد پیش کی جائے جنرل ساملی میں اور انڈیا کو بھی کوئی مطلب ایک رول مل جائے لیکن جب اس نے موڈ دیکھا ہے تو وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور رشیہ بھی لگتا یہ ہے کہ رشیہ بھی اس کا حامی نہیں تھا لہذا انڈیا کو ڈپلومیسی کی مطلب سطح پر اور ڈپلومیسی کے میدان میں ایک ناکامی ہوئی ہے ان کا خیال تھا کہ وہ جائیں گے اور اوباما کی سے ملقات کریں گے اور دوبارہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے لیکن اوباما نے بھی سنا ہے کہ کچھ مطلب کولڈ شورڈر لگتا ہے ایسے ہی کہ کولڈ شورڈر دیا ہے اور یہ مسئلہ جو ہے وہ اور اس لحاظ سے نواز شریف کے خطاب میں بات صحیح ہے کہ خیر انہوں نے تو بڑا ذرا اپنے شوگر کوٹڈ کر کے کہا ہے کہ اس کو محصت نہیں دی جانے چاہیے اصل میں تو بات یہ ہونی چاہیے کہ سلامتی کانسل میں کسی کے پاس بھی ویٹو پاور نہیں ہونی چاہیے اگر دنیا میں ڈیموکریسی کا حصول مانا گیا ہے اور ڈیموکریسی برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے تو کچھ طاقتوں کے پاس کچھ ملکوں کے پاس بیٹو پاور کیوں ہونی چاہیے تمام ریاستوں تمام ملکوں کے درمیان جو بھی معاملات ہوں برابری قصدہ پر ہونی چاہیے اگر کہیں امن و امان نہیں ہو رہا کہیں فساد ہے کہیں پر کوئی دہشتگردی ہے تو تمام ملک جو ہیں وہ اوپن لی رائے دیں اور جو پھر تمام ملک مل کر فیصلہ کریں یو اینو جو ہے یو اینو اس کو اپلیمنٹ کریں اس لیسیزن کو یہ کیا مطلب ہوا کہ کسی ملک میں تنازہ ہے کبھی اسرائیل کا مسئلہ ہوتا ہے تو امریکہ بیٹو کر دیتا ہے کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی اور کنٹریوز کو بیٹو کر دیتا ہے تو یہ تو ہی نہیں حصول اس لیسیزن سے یو اینو جو ہے بنیادی طور پر یو اینو کا چارٹر جو ہے وہ ایکویلیٹی مسابات پر مبنی نہیں ہے وہ ان ایکویلیٹی پر ہے یا تو عدل و انصاف پر مبنی یو اینو کا چارٹر ہی نہیں ہے ایوبیک صاحب یہ فرمائے جیسے برگیڈی صاحب فرما رہے ہیں کہ یو اینو کی اسلامتی کانسل کی مستقل رکنیت کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں بات تو بالکل لوجیکل ہے اور یعنی مساوات کی حصول کے تحت ہے کہ جب آپ یونائٹیڈ نیشنز بنا رہے ہیں تو پھر تمام نیشنز کو ایک جیسا حق ہونا چاہیے اور فیصلے ہونے چاہیے میرٹ کی بنیاد پر انصاف کی بنیاد پر لیکن اصل میں یہ انیس سو پنتالیس کی جنگ میں جب انہوں نے فتح حاصل کیا تو ایسا ظاہر ہے کہ ایک ایسا آدارہ بنانا مقصود تھا جو سپر پاورز کے مفادات کا تحفظ کر سکے تو یہ یو اینو ہے بحثیت مجموعی تو سپر پاورز کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائی گئی یعنی یہ مفادات کے تحفظ پہلے دن سے ہی پیش نظر تھا بلکل پر ظاہر ہے بلکل اس کے علاوہ کوئی دوسری بات تھی نہیں لیگ آف نیشنز کو نکام کیوں کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ وہ میں سمجھتا ہوں وہ نکام ہوئی نہیں تھی اسے ایک منصوبے کے تحت ناکام کیا گیا تاکہ ایک ایسا آدارہ بنایا جائے جو اولاً اولاً اور اصلاً جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے مفادات کا تحفظ کریں ایک منصوب سی مثال ہے نیو یارک میں اس کا یو این او کو ہیڈکوارٹر ہے امریکہ کی تیریٹوریل جو سردیں ہیں اس کے اندر وہ اس کا دفتر واقع ہے امریکہ کی مرضی ہے کسی کو آنے دے نہ آنے دے ویزا نہیں دے تو کیسے جائے گا ایک زمانے دکھ یاسر رفات کو ویزا نہیں دیتے رہے وہ وہ نہیں جاتا رہا جب امریکہ کی آشیر باد حاصل ہوئی تو یاسر رفات کو ویزا ملا اور جا کر یو این او کی ابھی تک بھی پیلسٹائن جو ہے وہ تو مستقل میمبر نہیں ہے اس کی مرضی ہے جس کو چاہے ویزا دے جس کو چاہے ویزا نہ دے انڈیا کا معاملہ یہ ہے اسی لئے آپ نے اگر مودی صاحب کا بیان سنا ہو اگرچہ انہوں نے وہاں خطاب یو این او سے ہوتا اس میں نہیں کہا اس میں تو وہ خطاب کاری نہیں رہے ان کی بجائے ان کی وزیر خارجہ خطاب کار رہی ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سلامتی کانسل سمیت یو این او کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ اصلاح کیا ہے اصل میں پوری قوت سے برپور زور لگایا ہے امریکہ کی مدد سے انڈیا نے سلامتی کانسل کا مستقل بننے کی اب اس کی اصلاح یہ ہونی چاہیے ان کے خیال کے مطابق یہ اصلاح ہوگی انڈیا کو مل جائے ایک یہ تجویز سامنے آئی تھی جس سے انڈیا نے اتفاق نہیں کیا تھا پاکستان اس تجویز کی بھی سفارتی سطح پر مخافت کی تھی یہ وہ تجویز یہ تھی کہ انڈیا کو میمبر تو بنا لیا جائے لیکن اس کو ویٹو پاور نہ دی جائے تو اسے انڈیا نے قبول نہیں کیا تھا اور پاکستان نے یہی تو اختیار چاہتا ہے اور پاکستان نے تو اس سطح کی بھی مخالفت کی تھی کہ اسے مستقل رکن بنایا کیوں جائے میں سمجھتا ہوں واضح طور پر یہ جو برگیٹیس صاحب نے بات کہی یہ بات کہنی چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس کس بنیاد ویٹو پاور ہے اگر یہ اگر یہ یو اینو ہے اگر یہ تمام قوام قوام کا ایک متحدہ اجلاس ہے تو پھر سب کے لیے ایک جیسے معاملہ ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے یہ ان کے مفادات کی تحفوظ ہے امریکہ نے ہر جگہ پر اپنی امچازی حیثیت رکھی ہوئی ہے آپ اس کے کسی فوجی پر کسی عام فوجی پر بھی کسی دنیا کی کسی عدالت میں آپ اس کو نہیں اکبو کر سکتے اس پر کسی مطلب وار کرائنس کا مقدمہ نہیں قائم کر سکتے یہ سب اس کی فوجی پر بھی دیکھیں نا مشرقی تیمور جو ہے وہ دنوں میں الگ ہو گیا اور ارے آسد الگ بن گئی